آداب نمستے دوائر کے لیے یہ ہے اردو والا چشمہ خوش آمدید مجھے نوپور شرما کہتے ہیں کشمیر پہ تبادلہ خیال کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں دوستوں یہ گزارش ہے میری یہ ایک بہت ہی حساس اور سنسٹیو موضوع ہے ظاہر ہے اپنی رائے دینے سے پہلے برائے مہربانی یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں اگر اس سے پہلے ہی آپ اپنی رائے دینے لگیں گے تو پھر وہ ٹرولنگ کہلاتی ہے دوستوں اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ میرے پاس مسئلہ کشمیر کا حل ہے اور اگلے دس پندرہ منٹ میں میں اسے رفا دفا کر دوں گی تو یہ تو بہت بڑی ہماکت ہوگی آپ ہسیں گے مجھ پر اور یہ شدید غرور کا مظاہرہ ہوگا لیکن میں چند اخلاقی سوالات کچھ نیتک پرشن مورل کویشنز جو ہے منظر عام پہ لانا چاہتی ہوں جی جناب مسئلہ کشمیر نے کن اخلاقی سوالات کو اچھالا ہے میری سمجھ میں تین بنیادی پہلوں ہیں ایک کشمیریوں کی اپنے مستقبل کے حوالے سے رائے شماری دو کشمیری پندتوں کا قتل عام جو ہوا اور نہایت ہی افسوسناک ہجرت تین کشمیر کا سرکل آف وائلنس امن چین کا غیب ہو جانا انسانی حقوق کی خلاف ارضیاں فوج جو کی مشکل حالات میں کام کر رہی ہے بلا شبہ اور جو خون بہا ہے چاہے کسی وردی پوش کا ہو عام شہری کا یا ملٹنٹ کا دو کشمیری سرکل آف وائلنس ان پہلوں کو ٹٹولنے سے پہلے میں یہ واضح کرنا چاہوں گی صحافت میں اسے in the interest of full disclosure کہتے ہیں کہ میری ذاتی خواہش یہ ہے خواہش لفظ شاید شاید مناسب نہیں یوں لگتا ہے کہ جیسے اس لال گدی پہ بیٹھ کے میں کوئی ملکہ ہوں اور میں حکم میرے حکم کی جو ہے تعمیل ہو باہیسیت ایک عام ہندوستانی باہیسیت ایک انسان باہیسیت ایک انسان ہماری سب سے پہلی پہچان جو ہے انسانیت کی ہونی چاہیے باہیسیت ایک انسان میری دعا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات میں بہتری آئے اس حد تک بہتری آئے کہ سرحت کافی حد تک بیمانی ہو جائے جس طرح کے تعلقات جو ہیں امریکہ اور کیانیڈا کے بیچ ہیں یعنی ایک soft border جب soft border کا ذکر چھٹتا ہے تو بعض لوگ اسے اکھنڈ بھارت undivided انڈیا کا خواب سمجھتے ہیں جس میں پاکستان کے وجود کی عزت نہیں ہوتی میرا مطلب یہ قطعی نہیں ہے ہندوستان پاکستان کے بیچ تلقیہ مٹ جائیں اور ایک ایسی فضا قائم ہو جس میں خوشحالی اور ترقی کی مہک ہو کشمیر کی اپنی ایک بلند آواز ہو ان کی خودمقتار سوچ ہو اور ہاں ان کی رائے شماری بھی ہو یہ میری دعا ہے فیصلے کا حق اور رضا مندی تو کشمیریوں کی ہونی چاہیے میری صرف دعا ہے ان باتوں سے ایک اور سوال اٹھتا ہے ہم لوگ اکثر ایک جملہ استعمال کرتے ہیں The Idea of India یعنی ہندوستان کا جو تصور ہے وہ کن اصولوں کی نمائندگی کرتا ہے یہ پوچھنا بھی لازمی ہے دوستوں کی What is the idea of کشمیر کشمیریت کن اصولوں کی نمائندگی کرتی ہے دوستوں جعوید اختر صاحب کی ایک حالیہ نظم ہے نیا حکم نامہ میں جعوید صاحب کی بہت قدر کرتی ہوں ان کی شاعری کی بہت قدر کرتی ہوں آپ کی جو بھی ذاتی رائے ہو اس نظم کو کھلے دماغ سے سنیے گا Judge it on its merit تو شاعر کہتا ہے کسی کا حکم ہے کہ ساری ہوائیں ہمیشہ چلنے سے پہلے بتائیں کہ ان کی سمت کیا ہے ہواوں کو بتانا یہ بھی ہوگا چلیں گی تو کیا رفتار ہوگی کہ آندھی کی اجازت اب نہیں ہے ہماری ریت کی یہ سب فصیلیں یہ کاغذ کے محل جو بن رہے ہیں حفاظت ان کی کرنا ہے ضروری اور آندھی ہے پرانی ان کی دشمن یہ سب ہی جانتے ہیں کسی کا حکم ہے کہ دریا کی لہریں ذرا یہ سرکشی کم کرنے اپنی حد میں ٹھیریں اُبھرنا پھر بکھرنا بکھر کر پھر اُبھرنا غلط ہے ان کا یہ ہنگامہ کرنا یہ سب ہے صرف وحشت کی علامت بغاوت کی علامت بغاوت تو نہیں برداشت ہوگی یہ وحشت تو نہیں برداشت ہوگی اگر لہروں کو ہے دریا میں رہنا تو ان کو ہوگا بس چپ چاپ پہنا کسی کا حکم ہے کہ گل ستا میں بس اب ایک ہی رنگ کے پھول ہوں گے کچھ افسر ہیں جو تیہ کریں گے کہ گل ستا کس طرح بننا ہے کل کا یقینا پھول یکرنگی تو ہوں گے مگر یہ رنگ ہوگا کتنا گہرا کتنا ہلکا یہ افسر تیہ کریں گے کسی کو یہ کوئی کیسے بتائے گل ستا میں کبھی بھی پھول یکرنگی نہیں ہوتے کبھی ہو ہی نہیں سکتے کہ ہر ایک رنگ میں چھپ کر بہت سے رنگ رہتے ہیں جنہوں نے باغ یکرنگی بنانا چاہے تھے ان کو ذرا دیکھو کہ جب ایک رنگ میں سو رنگ ظاہر ہو گئے ہیں تو وہ اب کتنے پریشاں ہیں وہ کتنے تنگ رہتے ہیں کسی کو یہ کوئی کیسے بتائے ہوایں اور لہریں کب کسی کا حکم سنتی ہیں ہوایں ہاکموں کی مٹھیوں میں ہتھکڑی میں قید کھانوں میں نہیں رکھتی یہ لہریں روکی جاتی ہیں یہ لہریں روکی جاتی ہیں تو دریاء کتنا بھی ہو پرسکون بیتاب ہوتا ہے اور اس بیتابی کا اگلا قدم سیلاب ہوتا ہے کسی کو یہ کوئی کیسے بتائے اگر ہم کھلے دل و دماغ سے سنیں تو اس نظم میں کشمیریوں کے لئے بھی سوال ہے اور جسے کشمیر میں بعض دفعہ مین لینڈ انڈیا کہتے ہیں اس کے لئے بھی سوال ہے اگر ملک ایک باغ کے جیسا ہے باغیچے کے جیسا ہے تو کیسا باغیچہ ہم چاہتے ہیں کیسا کشمیر کیسا ہندوستان پہلے مین لینڈ انڈیا کے پاس آتے ہیں کیسا باغیچہ کیسا ملک ہم چاہتے ہیں ہندی ہندو ہندوستان خدا جانے ہندوستان لفظ کہاں سے آیا ہندوستان ہے ایسا ملک جس میں ہندی بولنے والے ہندووں کے لئے جگہ ہو بس یہ ہے ہمارا مشہور آئیڈیا آف انڈیا گزشتہ سال دو سال میں جو ہندوطو پرست حجوم مسلمان نوجوانوں پہ ٹوٹ پڑے ہیں کہیں گور اکشا کے نام پر کہیں لف جہاد کے بہانے سے ان کا بے رہمی سے قتل کیا ہے ان ویڈیوز کو دیکھ کر ہمارا دل تہل جاتا ہے ہمیں گھیناتی ہے یہی مناظر یہی ویڈیوز کشمیری آوام بھی دیکھ رہے ہیں make no mistake ایسی غلی سوچ ایسے کمزرف کارنامے دیکھ کر کشمیریوں پہ کیا اثر پڑتا ہوگا وہ کیا سوچتے ہندوستان کے بارے میں مجھے یاد آ رہی ہے ساہر لدھیانوی صاحب کی وہ نظم جس میں وہ کہتے ہیں جنہیں ناز ہے ہند پر وہ کہاں ہیں اب کشمیریوں کے پاس آتے ہیں یہی سوال اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں سے پوچھتے ہیں اور یہ سوال دوسرے اخلاقی سوال سے جڑتا ہے کشمیری پندتوں کا قتل عام اور دردناک ہجرت تو نظم کا ایک حصہ میں دہرا دیتی ہوں کیونکہ وہ نظم کی روح ہے کسی کا حکم ہے کہ گل ستا میں بس اب ایک رنگ کے ہی پھول ہوں گے کسی کو یہ کوئی کیسے بتائے گل ستا میں کہیں بھی پھول یکرنگی نہیں ہوتے کبھی ہو ہی نہیں سکتے کہ ہر ایک رنگ میں چھپ کر بہت سے رنگ رہتے ہیں اور دوستوں غور طلب ہے جنہوں نے باغ یکرنگی بنانا چاہے تھے ان کو ذرا دیکھو کہ جب ایک رنگ میں سوارنگ ظاہر ہو گئے ہیں تو وہ اب کتنے پریشاں ہیں وہ کتنے تنگ رہتے ہیں کسی کو کوئی یہ کیسے بتائے تو میں اپنے کشمیری برادران سے پوچھتی ہوں کہ جناب what is the idea of کشمیر کیسا باغیچہ آپ چاہتے ہیں ایسا باغیچہ جس میں سب پھول ایک ہی رنگ کے ہوں یعنی ایسا کشمیر جس میں ایک ہی مذہب ہو ایک ہی زبان ہو ایک ہی رنگت کے لوگ ہو ایسا باغ اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو اس میں کیا لطف ہوگا جہاں سارے پھول ایک جیسے ہوں باغیچہ کی خوبصورتی مختلف رنگوں کے پھولوں سے ہوتی ہے مختلف خوشبوں سے ہوتی ہے نہیں جس ملک کو بعض لوگ ایڈیالائز کر رہے ہیں وہاں میرے کئی دوست حباب ہیں قریبی دوست حباب ہیں مجھے بہت عزیز ہیں بلکہ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ میرے پاکستانی دوست زیادہ ہیں ہندوستانی کم ہیں وہ خود جب ون آن ون مجھ سے بات کرتے ہیں تو اس بات کا رونا روتے ہیں کہ یکرنگی باغ بنا کر انہوں نے غلطی کی شاعر نے کہا بھی ہے جنہوں نے باغ بنانا چاہے تھے یکرنگی انہیں دیکھو وہ کتنے پریشاں ہیں کتنے تنگ رہتے ہیں بانگلہ دیش بنا اور آج یوں لگتا ہے کہ پورا ملک حالت جنگ میں ہے ان کے درد سے ہمیں سکون نہیں ملنا چاہیے کہیں بھی نہیں لانت ہے ہم پر ان کے درد سے ہمیں سکون ملتا ہے ہم سب خدا کے بندے ہیں میں انہیں ہمارا ہمسایہ ملک مانتی ہوں اپنا برادر ملک مانتی ہوں ان کی پریشانیوں سے سیکھنے کے بجائے ہم بالکل ان کی غلطیاں دہرا رہے ہیں یہ جو ہندی ہندو ہندوستان والی سنکین وچار دھارہ ہے تنگ دل سوچ ہے یا یہ کشمیری پندتوں کا قتل عام اور پھر انہیں کشمیر سے خدیڑنا ہے یہ ایک ہی سوچ ہے دراصل ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں مسلمان ہندوستان کی روح کا حصہ ہیں کشمیری پندت کشمیر کی روح کا حصہ ہیں اگر ہم اس بات کو قبول نہیں کریں گے تو ہمارے ضمیر پہ یہ بوجھ رہے گا ہم چھٹ پتاتے رہیں گے اور ایک آدھی ادھوری زندگی جییں گے دوستوں میں جانتی ہوں کہ کئی کشمیری مسلمان کشمیری پندتوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اسرار کرتے ہیں کہ جی آپ واپس آ جائیں آپ ہمارے گھر میں آ کے رہیں کشمیری لوگ ایک نیک دل قوم ہیں مجھے یقین ہے کہ وہ یہ بات دل سے کہتے ہیں ان کے الفاظ کھوکلے اور جھوٹے نہیں ہیں پر وہ بیمانی ضرور ہیں کافی حد تک تین لاکھ سے زائد کشمیری پندت کتنوں کے گھروں میں رہیں گے کیسے رہیں گے کب تک رہیں گے اور کیا آپ ان کے تحافظ کی زمانت دے سکتے ہیں بوٹم لائن جب تک کشمیر میں امن کی شانتی کی بحالی نہیں ہوتی کشمیری پندتوں کی واپسی مشکل ہی نہیں ناممکن ہے بوٹم لائن معذرت چاہوں گی اگر میرے الفاظ آپ کو سخت لگے بعض دفعہ سچ کروا ہوتا ہے لیکن نیم کے پتے کی طرح کروا ہوتا ہے یعنی صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے تو جب یہ نعرہ بلند ہوتا ہے ہم کیا چاہتے ہیں تو اس کے جواب میں تین لاکھ کشمیری پندتوں کی حقوق کا دخل بھی ہونا چاہیے اور اس میں قتل ہوئے تین سو کشمیری پندتوں کی یاد بھی شامل ہونی چاہیے دوستوں کشمیر کے پہلے اپیسوڈ میں میں نے بشارت پیر کی کتاب کرفیوڈ نائٹ کا ذکر کیا تھا اسے ریکمینڈ کیا تھا اس کی ہر بات سے میں متفق نہیں ہوں لیکن اس نے مجھے سوچنے پہ مجبور کیا اس کے ساتھ ساتھ راحل پندتا کی Our Moon Has Blood Clots بھی پڑھیں کرفیوڈ نائٹ بی بشارت پیر and Our Moon Has Blood Clots بی راحل پندتا دونوں دمدار کتابیں ہیں پرزور لہجے میں اپنا موقف پیش کرتی ہیں لیکن احساس کی گہرائی بھی ہے Both books have a somewhat strident tone at times but they're both very felt realities maybe someday maybe someday these two will write a book together like Amarjeet Dullat and Asad Durrani maybe someday کسی نے کیا خوب کہا ہے چمن میں اختلاق کے رنگبو سے بات بنتی ہے تم صرف تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو تم صرف تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو ہم صرف ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں تیسرا اخلاقی سوال The Third Moral Question Last but by no means the least کشمیر کا سرکل of violence امن چین کا غائب ہو جانا انسانی حقوق کی خلاف ارضیاں فوج جو کی مشکل حالات میں کام کر رہی ہے اور جو خون بہا ہے چاہے وہ کسی وردی پوش کا ہو عام شہری کا سنگ بازی کرنے والے نوجوان کا یا کسی militant کا The Kashmiri Circle of Violence یہ نہایتی پیچیدہ مسئلہ ہے اس میں militants ہیں ہندوستانی فوج ہے پاکستانی عوام نہیں پاکستانی عوام نہیں ان کے لئے ہمارے دل میں محبت اور عزت ہے پر پاکستانی فوج اور خفیہ ادارے ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا برائے راست دخل ہے اور دیکھیں جناب جہاں ہتیار آگئے چاہے وہ militant کے ہاتھ میں ہو یا کسی وردی پوش کے وہاں تو مسئلہ پیدا ہوگا ہی This really is an article of faith with me وہ کیا خوب کہا تھا کسی نے کی جنگ کیا مسئلوں کا حل بنے گی جنگ تو خود ایک مسئلہ ہے ظاہر سی بات ہے چند منٹوں میں مسئلہ کشمیر کی اکاسی ناممکن ہے تو میں چند مثالوں کے ذریعے اپنی بات کہنے کی کوشش کروں گی ایسی مثالیں جو ایک بڑے undercurrent ایک بڑے رجحان کا خلاصہ کرتی ہیں ایک مہینے قبل دوستو کشمیر میں آپ سب جانتے ہوں گے آپ سب نے سنا ہوگا پڑھا ہوگا ایک مہینے قبل کشمیر میں ایک سی آر پی ایف کی وان سڑک پہ جا رہی تھی اور اس پہ ایک حجوم ٹوٹ پڑا ان کے پاس ہتھیار تو نہیں تھے غالباً پر پتھر اور ڈنڈے تھے اور یہ لوگ بھی خاصی تعدات میں تھے غصہ تھے بھڑکے ہوئے تھے جو سی آر پی ایف وان کا ڈرائیور تھا بعد میں اس نے بیان میں کہا بھی کہ مجھے ڈر تھا کہ یہ حجوم مجھے لنچ کر دے گا پیٹ پیٹ کے مار دے گا خطرے کا جائزہ لیتے ہوئے ڈرائیور گاڑی چلاتا رہا انتہائی انتہائی افسوس کی بات ہے کہ تین بندے گاڑی کے نیچے آئے اور مارے گئے ہر کوئی جو انسان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اسے ان تین کشمیریوں کی موت کا شدید افسوس ہونا چاہیے اور اگر ڈرائیور لنچ ہو جاتا تو اس کے گزرنے کا بھی افسوس ہونا چاہیے تھا we shouldn't have to choose یہ دردناک واقعہ تو ہوا ہی اس کے بعد ٹی وی چینلز پہ سوشل میڈیا پہ اور سیاسی جلسوں میں نفرت کا کاروبار شروع ہوا وہی نفرت سے لبریز واتس اپ میمز ایک طرف نے جیپ کے نیچے کا حصہ دکھایا جس میں وہ بندے کچلے جا رہے تھے اور دوسری طرف نے جیپ کے اوپر کا حصہ دکھایا جیپ کا بونٹ دکھایا جس میں وہ حجوم وین پہ ٹوٹ پڑا تھا یہ کتنا خطرناک کھیل ہے جھوٹ اکسر پکڑا جاتا ہے لیکن آدھا سچ دور تک جاتا ہے آدھے سچ پہ یقین آسانی سے ہو جاتا ہے because it seems more possible more plausible than a total lie it has that convincing air about it کشمیر اس وقت حالتے جنگ میں ہے پر یہ ایسی جنگ ہے جس میں دونوں طرف ہار ہے are there any winners in this war it's a zero-sum game ہاسل سفر ایک اور افسوسنات بات یہ ہے دوستو کہ ہمارے ملک میں نوجوان تپکے میں سنس اف ہسٹری کی کمی لگتی ہے وہ اکسر تاریخی پسمنزر اعتحاسک سندرب میں نہیں دیکھ پاتے موجودہ حالات کو cut to 1922 1922 india's non-violent struggle for independence was at its peak ہماری پور امن تحریک آزادی اروج پہ تھی we could smell victory ہم جیت کے اتنے قریب تھے منزل دو قدم کے فاصلے پہ تھی اور این اسی وقت اتر پردیش میں چوری چورہ کا دردناک واقعہ پیش آتا ہے اگر میں مختصر طور پہ آپ کو بتاؤں تو اس میں انگریزی حکومت کے پولیس والوں کا قتل ہوا تھا ہوا کچھ یوں کی تحریک آزادی کے کئی کئی سارے کارکن کارکرتہ جنہیں ہم ہندی میں کہتے ہیں مظاہرہ کر رہے تھے اور پولیس والوں کی ایک ٹولی سے ان کا سامنا ہوا دونوں میں تن گئی پولیس والوں نے جو ہے وردی کی دھونس جمعی اس پہ سیاسی کارکن جو ہے وہ بھڑک گئے ان کے پاس ہتیار تو نہیں تھے پر ان کی تعدات پولیس والوں سے کہیں زیادہ تھی انہوں نے پولیس والوں کو جو ہے پاس میں ہی جو ایک تھانہ تھا وہاں پہ خدیڑا اندر بند کر دیا اور زندہ جلا دیا تھانے کو آگ لگا دی انہوں نے کل ملا کے تیس پولیس والے زندہ مارے گئے یہ خبر ملتے ہی باپو نے گاندھی جی نے اس تحریک کو اس مومنٹ کو کھارج کر دیا ان کا کہنا تھا کہ ایسی آزادی ہمیں نہیں چاہیے وہ پولیس والے بھی انسان تھے ان کا کہنا تھا ان کے بھی گھر والے ہیں اس طرح سے ہمیں آزادی نہیں حاصل کرنی یہ واردات جو ہے recorded history کا ہماری تاریخ کا حصہ ہے اور اس کا ذکر میں نے اس لیے کیا کیونکہ میں آپ کو اور خود کو بھی یاد دلانا چاہ رہی تھی کہ ایک وہ زمانہ بھی تھا جب ہمارے اس میار کے رہنما تھے اس میار کے اس لیول کے لیڈرز تھے اور آج کے دور میں جب وادی کشمیر میں ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں ایک اخلاقی خلہ ایک مورل ویکیوم محسوس ہو رہی ہے تو اسے یاد کر کے تھوڑا حوصلہ ملتا ہے کچھ دیر کے لیے تاثر بھی یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کے اجداد میں مہاتمہ گاندھی کا شمار ہوتا ہے اور ان کی اخلاقی طاقت ان کی مورل فورس اب بھی ہماری رگوں میں دوڑ رہی ہے اور پھر ایک اور واردات ہو جاتی ہے حال ہی میں کشمیر میں پلواما میں فوج ایک انٹی ملٹنسی آپریشن کر رہی تھی کچھ لوگ وہاں آکے سنگبازی یعنی پتراو کرنے لگے سٹون پیلٹنگ ان میں ایک پندرہ سالہ بچہ فیضان بھی شامل تھا ملٹنس اور فوجیوں کی اس آر یا پار کی لڑائی میں فیضان فوج کی فائرنگ کی زد میں آیا اور اس کا سینہ چھلی ہو گیا اسے ہسپتال لے جایا گیا جہاں اس کے والد جو کی خود ڈاکٹر تھے انہوں نے اسے ریوائیو کرنے کی بچانے کی کوشش کی اور پھر خود اسے مردہ دکلیئر کیا ایک باپ جب اپنے بیٹے کو دفناتا ہے اس کی لاش کو کاندھا دیتا ہے تو یہ قدرت کے نظام کی خلاف ہے It's against the circle of life آج جو کشمیریوں کی زندگی میں ہوتا ہے ویسی چیزیں شاید ہم فلموں میں بھی نہیں دیکھتے پر وہ ان کی زندگی کا روز مرہ کی زندگی کا حصہ ہیں حقیقت ہیں میں نے اس کے بارے میں ٹویٹ بھی کیا تھا انسانیت کے ناتے اس بچے کی موت پر افسوس کا اظہار کیا تھا It's a human tragedy اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے ہتھیار اٹھانے کی حمایت کر رہی ہوں یا سنگبازی کو بڑھاوا دینا چاہتی ہوں کتے ہی نہیں لیکن زندگی سیاہ اور سفید نہیں ہوتی خاص کر میدان جنگ میں یا کانفلک زون میں جعبد اختر کا ہی ایک اور شیر ہے ایسا شیر جس میں سادگی بھی ہے اور وزن بھی کہتے ہیں بہت آسان ہے پہچان اس کی بہت آسان ہے پہچان اس کی اگر دکھتا نہیں تو دل نہیں ہے تو کبھی کبھی دل دکھتا ہے we are stripped to our bare humanity اور تب یہ اوپری پیمانے یہ لیبلز دوست دشمن ملک قوم مذہب ذات پات کوئی معنی نہیں رکھتے kindness is an instinct رحمدلی کرونا بھاو انسان کی فطرت میں ہے یہ نہ ہندو کی جاگیر ہے نہ مسلمان کی ملکیت میرا تو ماننا ہے کہ یہ جذبہ ہر دل میں ہوتا ہے لیکن کچھ دلوں میں نفرت ہو یا ڈر ہو یا بدگمانی ہو اس کے بوجھ تلے دب جاتا ہے ایسے ہی ایک صاحب نے میرے ٹویٹ کے جواب میں لکھا and I quote him You are trying to emotionally manipulate people This کشمیری boy was a little snake He deserved to be crushed یعنی آپ لوگوں کے جذبات سے کھیل رہی ہیں یہ کشمیری لڑکا ایک سپولہ تھا اور اسے کچلنا لازمی تھا Unquote جناب آپ ایک بچے کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں کچھ ہوش کریں جو وہ کر رہا تھا بے شک آپ اس سے متفق نہ ہو آپ اسے گمراہ کہہ لیں بے شک اگر آپ چاہیں لیکن وہ ایک انسان کا بچہ تھا He was God's child like you and me You don't have to approve of his stone pelting to feel the sheer horror of his death یہ حضرت جو اس بچے کو سام بلا رہے تھے ان کی نظر میں وہ صرف اور صرف ایک stone pelter تھا ایک سنگباز اگر وہ یہ دیکھ رہے ہیں آج تو میں ان سے کہنا چاہوں گی کہ وہ بچہ محض ایک سنگباز نہیں تھا ہاں اس نے سنگبازی کی that was one part of his life پتھراو کیا لیکن اس کا نام سنگباز نہ رکھیں اس کا نام فیضان تھا اس پہ stone pelter کا لیبل تھوپ کے اس سے انسان کہلانے کا حق نہ چینے اس کی ایک پوری شخصیت تھی اس کی سوچ تھی اس کے خواب تھے اس کے پسندیدہ پکوان ہوں گے لباز ہوں گے اس کے غالباً پسندیدہ کرکٹرز ہوں گے اس میں اچھائی بھی تھی کمزوریاں بھی تھی ہزار چیزیں تھی جو اسے انسان بناتی تھی اسے فیضان بناتی تھی لیکن آپ کو ان باتوں سے کوئی لینا دینا نہیں کیونکہ اگر اس طرح آپ سوچنے لگیں تو پھر نفرت کا چسکہ کیسے ملے گا نفرت کا بھی مجھے لگتا ہے دوستو ایک خمار ہوتا ہے ایک ایڈرینلن رش ایک ہائے اگر فیضان کی معصومیت آپ کو کہیں سے جھلکتی ہوئی دکھ جاتی تو آپ اسے نفرت نہیں کر پاتے لیکن آپ کے لیے وہ صرف ایک سٹون پیلٹر تھا ٹھیک اسی طرح ٹھیک اسی طرح جس طرح کشمیریوں کے لیے بعض کشمیریوں کے لیے سب کے لیے نہیں بعض کشمیریوں کے لیے ایک فوجی جوان صرف ایک فوجی ہوتا ہے ایک ظالم حکومت کا نمائندہ وہ اس بات کا سامنا نہیں کرنا چاہتے کہ اس فوجی کے بھی والدین ہیں بیوی بچے ہیں گھر والے ہیں اس میں اچھائی بھی ہے کمزوریاں بھی ہیں وغیرہ وغیرہ وہی تمام باتیں جو فیضان کے لیے سچ تھی اس فوجی کے لیے بھی سچ ہیں اسے آپ سوشل میڈیا پہ کہہ رہے ہیں انڈین ڈاگ گو بیک تجھے تو ہم تڑپا تڑپا کے ماریں گے ایسی باتیں میں نے پڑھی ہیں various versions of this تو کوئی کسی کو سنگباز سانپ کہہ رہا ہے کوئی کسی کو فوجی کتا کہہ رہا ہے کوئی کسی کو سانپ کہہ رہا ہے is this even my country ہم اتنا کیسے گر گئے اسے وقت کی ادا کہیں یا یہ کہیں کہ تاریخ نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے بھڑا دیا ہے یا پھر حکمرانوں کی سازش مدے کی بات یہ ہے کہ جب فیضان کی امی کو اس کی گزرنے کی خبر ملی اور جب ہمارے کسی جوان کی ماں کو غالباً بحار کے کسی گاؤں میں اپنے بیٹے کے مر جانے کی خبر ملتی ہے تو اس کشمیری ماں اور اس بحاری ماں کہ چہرے کی رنگت میں ان کا کمپلیکشن مختلف ہو سکتا ہے ان کی چہرے کی رنگت میں فرق ہو سکتا ہے لیکن ان کے چہرے کی تاثرات میں کوئی فرق نہیں expressions میں کوئی فرق نہیں they would have both broken down and they both have a hole in their heart ایک کبھی نہ بھرنے والا زخم یہ کہہ کر میں آج اپنی بات کو سمیٹوں گی یہ ایک نامکمل پیشکش ہے اور بھی کئی مسئلے ہیں مثلا کشمیری خواتین جنگ مردوں کے بیچ ہوتی ہے اور خواتین اس کا زیادہ حرجانہ بھگتتی ہیں کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کشمیری خواتین کا حراسہ ہونا that and worse rape as a weapon of war جیسے جملے استعمال کیے گئے الزام لگائے گئے ہیں کشمیری women with their کشمیری good looks وہ کہتے ہیں کہ اچھی سورت بھی کیا بری بلا ہے اچھی سورت بھی کیا بری بلا ہے جس نے بھی ڈالی بری نظر ڈالی that said obviously sexual assault is not so much about how a woman looks it's about control brutalization and power سب وردی پوش تو نہیں لیکن فوج کے کچھ اناثر ہیں جن پہ یہ الزام ضرور لگا ہے اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے اور بھی پہلو ہیں کچھ مایوس کرنے والے کچھ امید باننے والے قرآن شریف میں بھی لکھا ہے کہ ناؤمیدی حرام ہے we have to keep the faith giving up is not an option ہم وقت بوقت کشمیر کی جانب رخ کریں گے آپ کو مختلف قسم کی کشمیری آوازیں سنائیں گے اگلے اتوار اگلے سنڈے صبح گیارہ بجے انڈیا ٹائم اردو والا چشمہ کا ایک اور اپیسوڈ اپلوڈ ہوگا اس وقفے کے دوران اس بات پہ غور ضرور کیجئے گا کہ آپ کیسا باغیچہ بنانا چاہتے ہیں کیسے باغیچے میں آپ رہنا چاہتے ہیں کیا آپ ایسا واغیچہ چاہتے ہیں جس میں صرف ایک ہی قسم کے ایک ہی خوشبو کے یعنی ایک ہی مذہب ایک ہی زبان ایک ہی رنگت کے لوگ ہوں آپ کشمیری ہو یا ہندوستان کے کسی اور صوبے سے یہ سوال ہم سب کے لیے ہے باحیثیت ایک صحافی میرا فرض ہے ان سوالات کو جوان رکھنا ہو سکتا ہے آپ میری ساری باتوں سے متفق نہ ہو سہمت نہ ہو لیکن اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو سنجید کی اسے سنجید کی اسے سچ کی تلاش میں ہے if you are genuine in your engagement with life and people اور آپ کو میرے سوالات کم سے کم دلچسپ لگتے ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا دوستو حالات بہت سنگین ہیں ہمارے ملک میں یہ وقت نہیں ہے اب گنجائش نہیں ہے چکنی چپڑی باتیں کر کے واہ واہ بٹورنا اور براونی پوائنٹس حاصل کرنا تو اگر آپ کو یہ سوالات دلچسپ لگے ہیں بے شک آپ میری باتوں سے پوری طرح متفق نہ ہو تو اس ویڈیو کو شیئر کریے گا تاکہ یہ گفتگو آگے بڑھے اب اجازت ہے خدا حافظ namaste to receive instant updates on all videos from the wire click the subscribe button and hit the bell icon pay to support independent journalism click the link in the description and choose the amount you want to pay